بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سننے پہلے ہم مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں تُلِدْنَا اس کا مطلب ہے تم چاہتی ہو تم چاہتی ہو آگے پہلے ہیں میں تمہیں کچھ مال دوں سراحن اس کا مطلب ہے روستی اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے میں تمہیں کو روست کریں میں تم کو روست کر دیں آپ ایک پوری آت کا تجمہ دیکھتے ہیں اے نبی آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں اگر تم دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی زینت کی طلبتار ہو فَتَعَا لَيْنَا فَتَعَا لَيْنَا فَتَعَا لَيْنَا فَتَعَا لَيْنَا اُمَتْعَا لَيْنَا میں تمہیں کچھ مال دوں وَوْسَفِحْ تُنَّا سْرَاحًا جَمِيلًا اور تمہیں اچھی طرح مرسد کر دیں دوارت ترنا دیکھ لیں یا ایوہاں نبی یوکلی ازواجی گھائے نبی اب اپنی بیویوں سے کہہ دیں اِنْ كُنْتُنَّا تُبْلَدْ حَيَا تَدْ دُنیا وَزِینتَا اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی طلبتار ہو فَتَعَا لَيْنَا فَتَعَا لَيْنَا فَتَعَا لَيْنَا تُمْ اَوْا عَدْدَ اس کا مطلب ہے تیار کیا تجمع دیکھیں وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِضِنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَارِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا عَجْرًا عَزِيمًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِضِنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَارُ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا عَجْرًا عَزِيمًا اَذَتُمْ خُدَا وَرُسْكِ رِسُولَ اگر تم خدا اور اس کے رسول اور آخرت کے دھر کی طلبگار ہو اگر تم خدا اور اس کے رسول اور آخرت کا دھر یعنی جنت کی طلبگار ہو فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّلِ الْمُحْسِنَاتِ اور تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہے تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہے مِنْ قُلْنَ عَجْرِ نَعْزِيمَةِ ان کے لئے خدا نے بڑا عجب کیار کر رکھا ہے دوبارہ تر پر دیکھ لیں اگر تم خدا اور اس کے رسول اور آخرت کے دھر کی طلبگار ہو یعنی جنت کی طلبگار ہو فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّلِ الْمُحْسِنَاتِ تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں اللہ نے ہم چلیے بڑا عجب تیار کر رکھا ہے یا نساء النبی مَنْ يَتِّ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَتِي يُضَعْفْ لَهَذَا عَزَابُ زِعْفَيْن وَكَا نَزَارِكَ عَلُوَا يَسِيرًا بوری بورے الفاظ کہہ کر نبی کو تقریب پہنچائے گی ناشاستہ کا مطلب ہے بورے الفاظ یا تقریب دینے والے الفاظ اے نبی کی بھی ہو تم میں سے جو واضح ناشاستہ الفاظ کہہ کر یا بورے الفاظ کہہ کر نبی کو تقریب پہنچائے گی يُضَعْفْ لَهَذَا عَزَابُ زِعْفَيْن تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی وَكَا نَزَارِكَ عَلُوَا يَسِيرًا اور یہ خدا پر آسان ہے یا یہ خدا کو آسان ہے آگے ہیں وَمَنْ يَقْوُتِ وَمَنْ يَقْوُتِ اس کا مطلب ہے فرما برداری کے موپن فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا آگے ہے آتہ دنہ آتہ دنہ ہم نے تھیار کر رکھا ہے ہم نے تھیار کر رکھا ہے تجار ما دیکھ رہے ہیں وَمَنْ يَقْوُتْ مِنْ كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَالصَالِحَنْ اجرہا مراتین ہم اس کو ہم اس کو دگنا عجر دیں گے ہم اس کو دو عجر دیں گے یا ہم اس کو دبا عجر دیں گے وَعَدَدْنَا لَهَا اس کا مطلب ہے اور اس کے لئے ہم نے عزت کی روزی تھیار کر رکھی ہے دوبارہ تک نہ دیکھ لیں وَمَنْ يَقْوُتْ مِنْ كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَالصَالِحَنْ نُقْتِحَا عجرہا مراتین وَعَدَدْنَا لَهَا لِسْتَ الْقَرِيمًا تم میں سے جو خدا اس کے رسول کی فرمہ برداری کرے گی اور اچھے عمل کرے گی نُقْتِحا عجرہا مراتین ہم اس کو دبا عجر دیں گے یا ہم اس کو دو عجر دیں گے وَعَدَدْنَا لَهَا لِسْتَ الْقَرِيمًا اور اس کے لئے ہم نے عزت کی روزی تھیار کر رکھی ہے یا نِسَا النَّبِيِّ لَسْتُنَّا كَعَهِمْ مِنَ السَّمَاعِ انِتَّقَيْتُنَّا فَلَا تَفْزَا نَبِيْكُوْتْ فَجَدْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَكُمْ وَكُنَّا قُولًا مَعْرُوفًا لَسْتُنَّا یہ مؤمنس کسید ہے یہ مؤمنس کسید ہے مؤمنس مراد عورت کیلی جسید ہے لے کرتا ہوں مؤمنس انِتَّقَيْتُنَّا فَلَا تَفْزَا نَبِيْكُوْنُ اسْتَمَتْرَنَا نَرَمْ نَرَمْ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو ایک عدب سکھایا گیا ہے وہ عدب کیا ہے وہ عدب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر آدمی گھر کا دروازہ کھٹ کٹاتا ہے اگر گھر کے اندر مرد نہیں ہیں تو پھر اگر عورت نے جواب دینا ہے تو اس انداز سے جواب دینا ہے اس عید کے اندر اللہ رب العیرت میں وہ انداز بیان کیا ہے دیکھیں یا نساء النبی کی اے نبی کی بیدیو لَسْتُنَّا قَعَدٍ مِّنَ النِّسَا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یا تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اِنِ اتَّقَئِ قُنَّا اِنِ اتَّقَئِ قُنَّا اگر تم اللہ سے درتی ہو یا اگر تم اللہ کی فرمبردار ہو یا تم پرہزگار رہنا چاہتے ہو فَلَا تَغْزَا نَبِي قُولُ تو نرم انداز سے گفتگو نہ کرو فَيَدْ مَعَلَّذِهِ فِي قَلْبِهِ مَرْضُ مَقُنَّ قُولَ مَعْغُفَا تاکہ وہ آدمی جس کے دل میں کوئی مرض ہے جس کے دل میں کوئی مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کرتے امید پیدا نہ کرتے یعنی جب آپ اس سے نرم انداز سے گفتگو کرو گے تو اس کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو امید سے مراد غلط خیال ہے یا آپ کو گناہ میں مبتلا کرنے کے بارے میں وہ سوچ میں نہ پڑھ دیں یہ اس میں اندر وارد ہو رہا ہے وَكُنَّ قُولَ مَعْغُفَا اور تم ان سے اچھے انداز سے گفتگو کرو اب اس کا اچھے انداز سے گفتگو کرنے کے کیا مقصد ہے اچھے انداز سے مراد یہ ہے کہ اگر بھر کے اندر مرد نہیں ہے عورتیں ہیں تو اب بیر وارد آدمی کو جواب دے رہا ہے تو اچھے انداز سے گفتگو کیسے کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک تو پردے کے پیچھے پڑا ہونا ہے اور سخت لہجے کے ساتھ اس سے گفتگو کرنی ہے تاکہ اس کے دل کے اندر جو امید جو غلط خیال پیدا ہو رہے ہیں اب اس کے دل کے انداز سے گفتگو کرنے سے گفتگو کرنے کے لئے ہیں وقرنا اس کا مطلب ہے تم کھائی رہو فی بیو کی کننا ہی بیوتی کنن بیوت اس میں بیوتی کنن وَلَا تَبَرَّدْنَا تَبَرُّ جَامِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَاَكِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَاتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آگئے کبدا تَبَرَّدْنَا لَا تَبَرَّدْنَا خوبصورتی نا دیخاتی پیرو یا زینت نا دیخاتی پیرو تَبَرَّدْنَا م Hillary Clinton پیرو پیرو تَبَرَّدْنَا لَا تَبَرَّدْنَا لَا تَبَرًا یا جہلیت کے دور میں عورتیں اپنی خوبصورتی دکھاتی پھرتی تھی یا اپنی زینت دکھاتی پھرتی تھی دوبارہ تبہ دیں جس طرح جہلیت کے دنوں میں یا جہلیت کے دور میں عورتیں اپنی خوبصورتی یا اپنی زیرت دکھاتے پھرتی تھی تم اس طرح زیرت نہ دکھاتے پھرو بلکہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو وَعَقِمْنَ الصَّلَاقَ اور نماز پڑھتی رہو اور زکاة عطا کرتی رہو وَعَقِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ اس کے رسول کی فرمان برداد کرتی رہو اِنَّمَا يُبِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَ عَمْكُمُ الرِّسْءِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَهِرَكُمْ تَطْهِرًا لِيُسْحِبَ عَمْكُمْ اس کا مطلب ہے تمسے دور کرتے ہم سے دور کرتے آر رس اس کے تو مطلب ہے ایک 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 گند کی اور ناپاکی ترمد اگل اِنَّمَا يُبِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَ عَمْكُمْ الرِّسْءِ اَهْلَ الْبَيْتُ وَيُتَهِرَكُمْ تَطْهِرًا اے نبی کے گھر والو اے نبی کے گھر والو خدا چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے یا تم سے میک پچا کو دور کر دے وَيُتَهِرَكُمْ تَطْهِرَكُمْ تَطْهِرًا فِي بِيُتِكُنَّ مِنْ آیَةِ اللَّهِ وَلْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانْ لَطِیفًا خَبِيرًا وَسْقُرْنَا مَا يُطْلَى تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وَلْحِكْمَةِ دوبارہ کر دیکھیں وَسْقُرْنَا وَسْقُرْنَا مَا يُطْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آیَةِ اللَّهِ حِكْمَةِ تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں تو تم ان کو یاد کرو یا ان کو یاد کرو یا تم ان کو یاد کرو بے شخ خدا بری بین اور با خبر ہے یعنی خدا چھوٹی سی چھوٹی بات کی بھی خبر رکھنے والا ہے یہ آج ہم نے یہ سبق پورا بڑا ہے 34 آیات ہمارے کمپلین ہو گئی ہیں تو جس طرح میں نے آیات کی تلاوت کی ہے اس طرح آپ نے آیات کی تلاوت بھی اس طرح سمجھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے اور جس طرح سبق پڑھا ہے آپ نے اچھی طرح اس کو سمجھنے بھی ہے ٹھیک ہے شکریہ